سلام علیکم دوستو میں ہوں سید مہتاب شاہ بالا کوٹ سے اور اس وقت میں اپنے گھر کے اندر سے سہن سے آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں دریائے کنار کے کنارے یہ خوبصورت بلندو بالا پہاڑ اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے جبکہ بہت بڑی آبادی ہے اور آبادی کے چاروں طرف آگ ہی آگے آگ کے شولے جنگل میں بلند ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آگ لگانے والا کون ہے یہ آج کا نہیں آئے دن کا معمول ہے ہر دوسرے دیسرے دن کبھی بالا کوٹ کبھی مانسرہ کبھی نہران کبھی گاوان کبھی جو ہے گڑے بھی وہ لگے جنگلات میں اس طرح کی آگ جو ہے وہ لگا جاتی ہے جو شدت پکڑ لیتی ہے جس سے جنگلی حیاتیات جو ہے وہ جل کے راک ہو جاتے ہیں آبادی کو نقصان ہوتا ہے کمتی درخت جن میں چیڑ کے درخت دیار بلوت یہ کمتی درخت جو ہیں یہاں کا حسن میری گزارش ہے انتظامیاں سے کہ اس طرف نوٹس لیں ایک طرف تو سونامی ٹری کے ذریعے لاکھوں درخت لگائے گئے یہاں کے کے پکے کے حسن میں اضافہ کیا گیا دوسری طرف یہ آئے روز کی آگ جو نہ کہ جنگلی جنگلی حیاتیات کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے انسانی آبادی کے لیے یہ دھوئے کے بادل آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ 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 ماحول میں آلودگی کا سبب بنتی ہے یہ آگ اور اس سے بہت بڑے خطرات لاہت ہیں چاروں طرف آبادی کو اس کی انتی لپنی کو اور یہ جو معصوم پرندے ہیں جنہوں نے جنگل میں گھنچلے بنائے ہوتے ہیں باقی جو دوسرے حیاتیات ہیں چیتہ ہے شیر ہے ہیرن ہے خرگوش ہے بلبلے ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت پرندے ہیں جنگل میں سب جل کے راہ کھو رہے ہیں وائیڈ لائف کیا کر رہے ہیں میک میں جنگلات کیا کر رہے ہیں میرے یہ سوال ہے انتظامیہ سے آپ تمام لوگوں سے میرے بلکل گھر کی آبادی کے قریب اس کی تپش اس کے شولے اس کی آنچ محسوس کی جا رہی ہے میرا پاکستان جل رہا ہے خدا رہا رکھ پرانو اس طرف توجہ دو وادی کاہان ناران بالا کو اٹھ مان سے رہے اپتہ بات کا حسن تباہ ہو رہا ہے اور یہ جان بوجھ کے تباہ کیا جا رہا ہے یہ آگ کون لگا رہا ہے آئے دن آگ لگانے والا آخر کون ہے یہ ایک سوال ہے میک میں جنگلات سے وائیڈ لائف سے انتظامیہ سے اب تو انسانی جانوں کو بھی خطرہ ہے ضرر نہیں زیادہ سوچی ہے شکریہ